اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جنت میں جانے والے افراد کی پہچان کیا ہوگی تفسیرِ مجمع البیان کا حوالہ جلد نمبر دس ان آیات کے زیل میں امام جعفرِ صادق علیہ السلام کے کلماتِ مقدس جنت میں کیفیت کیا ہوگی کہ لاب سن رہے تھے کہ کیسے ولدانِ مخلدون ہوں گے جو ہاتھوں میں گلاس لیے ہوئے خدمت انجام دے رہے ہوں گے اور کس انداز سے صاحبانِ ایمان جنت میں اہلِ بیت علیہ السلام کے مقامات کا مشاہدہ کریں گے کہ جن مقامات کا مشاہدہ ملکِ کبیر کے انداز میں ہوگا تو نعمتیں اتنی زیادہ ہوں گی امام فرماتے ہیں نعیمن خطیرہ خطیر رقم مردو میں استعمال ہوتا ہے خطیر بہت زیادہ اب تو خیر اس کا استعمال بہت کم ہو گیا لفظِ خطیر کا استعمال پہلے زیادہ ہوتا تھا اب تو لفظ آسان ہے کہ جو شمار نہ ہو سکے خطیر کا مطلب جو شمار نہ ہو سکے تو روزِ قیامت جتنی نعمتیں نصیب ہوں گی صاحبانِ ایمان کے لیے وہ شمار نہ ہو سکیں گی نعیمن خطیرن و ملکن قبیرہ ملکن قبیرہ کیا اس کے لیے پہلے پہچانتے ہیں کہ جنت میں صاحبانِ ایمان جو پہنچیں گے تو ان کے مکان کی جو پیمائش ہوگی وہ کتنی بڑی ہوگی آپ کو کتنا بڑا مکان چاہیے ایک سو بیس گسکا چاہیے قبلہ بڑے شہر میں اگر اسی گسکا مل جائے تو بڑی بات کہ نہیں آپ اور بات کیجئے کہا اگر دو سو چالیس کا ہو تو کیا کہنے تو ایسا کبریں بڑے ہو جائیں گے کہا اگر فیملی بڑی تو کیا کریں گے کہا کم از کم پھر چار سو گسکا ہو بڑھاتے چلیے عجیب جمعہ روایت کا ہے کہ جنت میں کم سے کم چھوٹا مکان جنت میں چائنہ کٹنگ نہیں ہوگی جنت میں جتنے پلوٹ ہیں وہ آل لیڈی خدا نے پہلے سے آل آٹ کیے ہوئے بنائی ہوئے ان میں کوئی کٹنگ کی گنجائش نہیں حسن بات پڑھ لیں محمد وعالے محمد جنت کا سب سے چھوٹا مکان اتنا بڑا ہوگا کہ اگر اس مکان کا اگر اس مکان کے اندر کا سروے کرنا چاہیں تو ایک ہزار سال کی مسافت کا ٹائم لگے گا ایک ہزار سال الف سنت الف مانے ہزار سنہ مانے سال اور یہ سنہ تو نہیں معلوم دنیا کے سالوں کے لحاظ سے ہے یا یا نوری سالوں کے اعتبار سے لیکن الفاظ ہیں روایت کے الف و سنہ تفسیرِ ڈمونہ کا حوالہ مچمع بیان کا حوالہ کہ ایک چھوٹا سا مکان میں سوچتا ہوں اتنا بڑا مکان خدا معلوم اس مکان کے فضائل کو سن کر ایک مومن کی کیفیت کیا ہوئی باقی سوچ ہی رہے ہیں کیا کر میں چاہیئے اتنا بڑا مکان تو حضور وہ آخری دیوار تو دیکھے گی نہیں ایک ہزار سال تو کیسے اپنے مکان کو خود انسان مشاہدہ کرے گا الفاظ ہیں تفسیرِ قرآن کے کہ خدا اس کے اقصہ کو ادنا کر دے گا دور تر کو نزدید تر کر دے گا اللہ اکبر یعنی یعنی انسان اگر آج کے دور میں دور بین کے عادثے ایجاد کر سکتا ہے کہ دور کی شے قریب دکھائی دے اگر یہ بندہ ہو کر یہ بنا سکتا ہے تو کیا خدا خدا ہو کر جنت کے مکان کو ایسا نہ بنا سکے گا کہ ہزار سال پر اس کا علاقہ محیط مگر دور کی شے نزدیک دکھائی دے اسی لیے ایک کیفیت ہے اس کو دعا عدیلہ اندل موت میں بھی اور خطبہ جمعہ کے آخر میں پڑھایا تھا اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا وہ اسے دور دیکھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں تو نگاہوں کے بدلنے سے فاصلے بدل جاتے تو جنت میں اگر چھوٹے انسان چھوٹے مومن کے لیے ایک عام مومن کے لیے اتنی بڑی جگہ ہوگی کہ ایک ہزار سال کی مصافت لگے مکان کا پورا سروے کرنے کے لیے تو پھر مکانِ آلِ محمد کی تاریخ گاہ کیجئے